دوسرا واقعہ ایک اور بہت بڑا ہوا ہے بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہوا ہے اور مجھے اس کے اوپر بڑی حیرت بھی ہے کہ یہ اس وقت اس میں یہ کیوں جو انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں جے شنکر جی وہ چونکہ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یہ بات کوئی ایک سال پرانی ہے سال سے بھی زیادہ ہوگی ہے اس بات کو وہ اس میں ڈپلومیٹکلی اس میں کیوں فیل ہوئے اور کیوں اس میں انہوں نے باقی دنیا کو بھی تنمیس نہیں کیا ان کے آٹھ لوگ جو ہیں یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قطر نے کوئی دوہزار سترہ میں اٹلی کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ کیا اٹیلینز کے ساتھ اور ڈیفینس پیکٹ یہ تھا کہ جی ہم ایک بالکل جدید سب میرینز بنائیں گے اور سب میرینز ایسی ہوں گی جو کہ سٹیلت سب میرینز ہوں گی یعنی وہ سفر کر رہی ہیں پانی کے نیچے جب وہ سفر کریں گی تو وہ ان کا پتہ نہیں چلے یہ لیٹیس جو فلیٹ ہے سب میرینز کی تو وہ اٹیلینز کے ساتھ انہوں نے مہادہ کر لیا مہادہ کر لیا تو ان کو ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس چاہیے تھے انہوں نے ساری دنیا سے آئر کی تو اس میں انڈیا سے بھی جو ہیں وہ لوگ گئے ان کے جو نیول ان کے آفیسز وغیرہ تھے اور انہوں نے وہاں جا کے جو ہے وہ جوائن کر لیا اور وہاں پہ یہ دہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز این کنسلٹنسی سرویسز کے نام سے جو فرم ہے اس کو انہوں نے جوائن کر لیا اور جوائن کرنے کے بعد اس میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور اس میں بہت ان کے یعنی آپ سمجھیں کہ ڈیکوریٹڈ آفیسز نیول آفیسز ڈیکوریٹڈ انڈیا کے تھے خاص طور پر جو کمانڈر تیواری اچھا کمانڈر جو تیواری ہیں ان کو وہاں پر ہائیسٹ ایوارڈ جو دیا جا سکتا ہے کسی بھارت سے باہر موجود بھارتی کو تو وہ ان کو دیا گیا اور یہ جو ہے یہ یہ اگر ہم کتر ٹیبیون پندرمی سلائیڈ ہم دیکھیں تو انڈین ایکسپیٹ ریسیٹ یہ پراویسی پرتاریہ سمن یہ جو ایوارڈ ہے یہ کمانڈر تیواری کو دیا گیا دوہا میں اچھا اور پھر اس کے بعد یہ گلف ٹائمز میں بھی یہ دوہزار انیس ہوئی قبر بڑی ہائیلائٹ ہوئی کیونکہ یہ انڈین ایوارڈ وینر جو ہیں جو واپس آئے دوہا میں دیا گیا پھر واپس انڈیا آئے دوہزار انیس میں ہی تو ان کو انڈیا میں بھی پھر ان کی بہت زیادہ ان کی آبغت ہوئی اور وہاں پر جو ہیں وہ میجر جنرل خالد اتیبی بھی موجود تھے فارمر ہیڈ آف انٹرنیشنل کوپریشن جب یہ تقریب ہوئی یہ ہوئی بھارتی سفارت خانہ دوہا میں اب جنرل پچھلے سال کیا ہوا کہ اچانک رات کے وقت یہ جو نیول آفیسز تھے ان نیول آفیسز کے گھروں پہ پڑے چھاپے اور چھاپے مارے قطر کی انٹیلیجنس سرویس نے اور پتہ ہی چلا کہ جناب یہ جو قطر کی یہ جو سب میرینز کا جو سینسٹیف کام ہو رہا تھا اس کی انفارمیشن پاس کر رہے تھے انڈیا کو اور اسرائیل کو انڈیا کو اور اسرائیل کو پاس کر رہے تھے یہ کمانڈرز اس کے بعد یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے اچھا پاس کر رہے تھے الیکٹرونک کمیونکیشن سے پکڑے گئے یعنی سکائپ ووٹس ایپ اس طرح کے اور جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ منٹر ہوتی ہیں اس پہ یہ بات کر رہے تھے انفارمیشنز دے رہے تھے اس پہ یہ گرفتار ہو گئے گرفتار ہونے کے بعد ان کو جو ہے وہ ان پہ مقدمہ چلا یہاں سے ڈپلومیٹس انڈیا سے گئے ادھر سے بات ہوتی رہے یہ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا کانسلر ایکسیس دی گئی یہ سارا آج ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے قطر میں یعنی انڈیا کے آٹھ نیول آفیسز کو سزائے موت سنا دی گئی ہے ایک اس میں یہ جو کمپنی تھی اس کمپنی کے سی او یہ اومان اومان کے اونرز تھے وہ شاید ان کو بھی گرفتار کیا تھا ان کو ریاہ کر دیا گیا ان پر ثابت نہیں ہوا الزام ایک اور کوئی آفیسر تھے کوئی ملٹری کے ثابق آفیسر ان کو مجھے نہیں پتا کے سزا دی گئی ہے یا ان کو ریاہ کر دیا گیا لیکن یہ جو آٹھ لوگ ہیں ان کو قطر میں اسرائیل کے لیے قطر میں اسرائیل اور انڈیا کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی ہے اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے ابھی تو یہ کینیڈا کا پھرڈا نہیں ختم ہوا کہ وہاں پر پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور یہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اچھا سرونگ آفیسر سرونگ ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں اب یہ جو ایک ایشو ہے یہ ایک ایشو ایسا ہے جو کہ یعنی میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے بالکل میں مجھے نہیں پتا کس کو انڈیا کیسے ٹیگل کرے گا اور انڈیا کے لیے ایک ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ یا کوشش نہیں کی یا بات نہیں کی یا انیکسپیکٹڈ تھا یا کیا تھا لیکن اگر ہم انڈیا میڈیا اگر آج ہم دیکھیں تو انڈیا میڈیا مختلف اگر ہم دیکھا سکیں میرے پاس نہیں ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ جیسے ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے جو گیارویں سلائیڈ ہے کہ ایٹ ایکس انڈیا نیویل پرسنیل سرونگ تھے یا ریٹائیڈ تھے غالبان کچھ کہہ رہے ہیں کہ سرونگ تھے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائیڈ تھے بہرحال ایٹ ایکس انڈیا نیوی پرسنیل سنٹنس ٹو ڈیتھ ان کتر نیو دیلی سیز ڈیپلی شاکٹ اچھا پھر انڈی ٹی بھی کہہ رہا ہے کہ ایٹ نیوی ویٹران سنٹنس ٹو ڈیتھ ان کتر دیکھ کمانڈڈ اسرائیل کے لیے صحیح اور یہ اسرائیل کے نیوز پیپرز نے یہ اسرائیل ٹوئنٹی فور اگر ہم تھرٹین سلائٹ دکھائیں تو اس وقت انہوں نے جب یہ اریسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ انڈیان جو ہیں الگلی سپائنگ فور اسرائیل اریسٹڈ ان کتر یعنی ایشو یہ ہے سارا کہ کتر میں آپ اسرائیل کے لیے جاسوس ہی کر رہا تھا کہ رہے تھے انڈیا کے ویٹرنز تو یہ اب وہاں جو سزا موت سنائی گئی رائٹرز یہ خبر دے رہے ہیں ٹین سلائٹ کتر کوٹ ہینڈز ڈاؤن ڈیتھ پینلٹی ورڈک فور ایٹ انڈیان انڈیان گورنمنٹ نے خود داناؤس کیا تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک مجزی تلقی پیدا ہوئی ہے کیونکہ سینسٹیف پوزیشنز پر بہت بڑی تعداد میں انڈیانز کام کرتے ہیں اس طرح کوئی واقعہ اگر ہو جاتا ہے وہ سب متاثر ہوتے ہیں سب متاثر ہوتے ہیں اس سے یعنی سارا ڈیسپورت جتنا بھی ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو یہ اب وہاں پہ بھیجا اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ حکومت کو ہی جاسوسی کر رہے ہوں گے نا وہاں گئے نیول آفیسز تو پھر وہاں پہ حکومت کو ہی بتا رہے تھے یا اسرائیل کو دے رہے تھے تو ظاہر ہے گورنمنٹ آن بورٹ تھی انہوں نے سزائے محسونہ دی یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے جو بہت ہی اس وقت مزید مجھے کے وسطہ کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو گمبیر بنا گیا قطر کی پوزیشن آپ دیکھیں اس وقت اگر قطر یہ یہ غمالی چھوڑا رہا ہے قطر جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ یہ قطر سارے معاملہ قطر کی بڑی بہت بڑی بڑی امپورٹنس ہر ملک کے امپورٹنس ہے ترکی کی قطر کی جو ہے وہ یو اے کی تو سعودیہ ریبیا کی تو یہ ملک اس وقت جو ہیں اس وقت آج کا دن انہوں نے چنا کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے پہ آٹھ لوگوں کو انہوں نے سزائے محسونہ دی جو ان کے نیویل آفیسز رہے ہیں اور سینئر نیویل آفیسز کپٹن اور کمانڈر اور یہ سو سارے اچھا یہ اب تو یہ تو ایک بات ہوگی دوسری کیا بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور شخصیت ایک شخصیت ایک تو یہ دورہ ادھر کا ہو رہا ہے یہ اب جو بھی کچھ ہونا ہے نا غزہ میں یہ میرے خاصے اگلے دو تین دنوں میں کلیریٹی آ جائے گی اس کی وجہ یہ ہے توماس فریدمنٹ ایک تو بڑے ہمارے زبردست کولیگ بھی رہے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے کسی تاروخ کی مہتاج نہیں ہیں انہوں نے آج نیو یوپ ٹائمز بڑا خوبصورت ایک آپ ایڈ لکھا ہے وہ ان کا جو ایئی ٹوینٹی سکت وہ کہہ رہے ہیں چھے دن کی جنگ سے چھے روزہ جنگ سے لے کے سکس فرنٹ وار یہ سکس فرنٹ وار ہوگی یہ اسرائیل اگر یہ وار چھڑے گا تو چھے فرنٹس کھلیں گے اس کے کم سے کم ایک فرنٹ اندر سے ہوگا ایک فرنٹ ریجنل ہوگا ایک مغربی کنارے سے ہوگا ایک لیبنن سے ہوگا ایک سیریہ سے ہوگا سارے ایک جوڑے ہیں انہوں نے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسٹرن پھر یہ کہ انفرمیشن وارفیر میں وہ پوری دنیا کی رائے امہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ ہے تو وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ سکس ڈے وار ٹو سکس فرنٹ وار اچھا اس میں جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ اتنا سینسٹیو ماملہ ہے کتھر کے لیے یہ اگر ہم سولویں سلائٹ دکھا سکیں دو دست سترہ میں اس پہ ہم نے ڈسکس کیا یہ بڑا کتھر کے لیے بڑی سینسٹیو تھی یہ نا کہ کتھر نے پانچ بلین یوروز کی نیوی ویسٹرز کی ڈیل کی تھی اٹلی کے ساتھ تو کتھر بڑا تھا کہ جی ہم اپنے اور ابھی بھی یقین انہوں نے کیچ کیا لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ایک نیوی ویسٹرز کی ڈیل کی وہاں پہ اور اس ڈیل کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ یہ پہنچ گئے وہاں جا کے اور یہ فاربز کو دیکھیں اگر یہ سترنی سلائٹ کتھر تو ایکوائر سب میرین سے نیو ٹویسٹ ان گلف اسٹیٹ بگ نیویل ایکسپنش اب یہ جو اپنی نیوی ساری کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے جاسوسی کر کے اسرائیل کے لیے الاربی یہ سعودی اریویہ سے خبر دے رہا ہے کتر کوٹ اناؤنسز ڈیتھ پینلٹی ورڈک فور ایتھ انڈیانز اور سپائنگ چارجز اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہ کیا اس کا کیا میسیج اس وقت جا رہا ہے کوئی میسیج اچھا تو نہیں ہے ایک دورہ جو ہے وہ اور ہونے والا ہے آج یا کل میں جنرل ریٹریٹ سیسی جو کہ ایجپشن پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ وہ جا رہے ہیں دوبارہ ایران کے وزیر خارجہ بھی اور چائنہ کے بھی اور یقیناً چائنہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پر بات کریں گے فلسین سے لیڈی دیکھیں یہاں تک تو بات آگئی نا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا کہ ایک تو جنگ رکی انہوں نے انہوں نے کہی جنگ رکو انگیج اپنے آپ کو رکھے گا میڈلیس کے اندر کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ دیکھیں پہلے یورپ کے مسئلے پہ سعودی عربیہ کی طرف سے نہ ہوئی تھی یو ای کی طرف سے آئل پہ اب پورے پورے مسلمان دنیا اور مسلمان دنیا بھی باقی دنیا بھی ساری کی ساری یہ تو بات یہ ساری کہ ایک تو امریکہ جو ہے اس نے وہ یہ اسی دورے کے دوران یہاں تک تو بات وہ لے گئے تھے نا کہ انہوں نے ہومنٹیرین کرائسس کے اوپر قراردات پیش کی انہوں نے کہا نیس کو ویٹو کیا انہوں نے کہا سیس فائر بھی ڈالیں کمپلیٹ سیس فائر ہونا چاہیے ساتھ ہی ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بعد بائیڈن نے کر دی ملنے سے پہلے چائنہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اس میں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ فورڈ اس لیے نہیں کر ساتا سعودیے دیکھیں ایم بی ایس کھڑے سامنے ایم بی ایس امیر قطر اچھا ادھر حماس والے کہہ رہے ہیں کہ بومنگ انہوں نے جو کیے کل رات کو تو پچاس سی ارغمالی مر گئے یہ ارغمالی جو دو سو اور دھائی سو دو سو تھے جتنے بھی تھے انہوں نے کہا اس پر پچاس مر گئے اسرائیل نے خود مار دی یہ ان جگہوں پر بمباری کر رہے ہیں جہاں پر ان کے اپنے ایرغمالی تھے اور وہ اگر مر گئے تو ہم نے نہیں مارے وہ یہ ان کی بومنگ سے مارے ہیں اسرائیل کو مزید گالیاں پڑ رہی ہیں مزید گالیاں پڑ رہی ہیں کہ بومنگ کرنا بند کوئے اچھا گھر والے ان کے یا جو فیملیز ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں نتن یاہو کے خلاف یہ تو بومنگ یوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس لوگ مر گئے ہیں اس میں تو بومنگ رکھو تو یہ نتن یاہو میرا خیال ہے ایک تو ویسے ہی یہ جو خاص طور پر بات کی ہے نا آج بائیڈن نے کہ جی ایکسٹریمیس سیٹلرز یہ ایکسٹریمیس سیٹلرز کون ہیں یہ ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں یہ ان کے منسٹرز ہیں یہ رائٹ ونگ ایکسٹریمیس گورنمنٹ جو بیٹھی آکے اس کو یوں ہی بھی منع کر رہا تھا کہ نہ بناو اس کو سعودی عربیہ اس کو امریکہ سارے لوگ کہہ رہے تھے مد بناو اس حکومت کو لیکن انہوں نے انتہا پسند بی بی نتن یاہو کو بھی جو چڑھا ہوا تھا انہوں نے انتہا پسند حکومت ایک رائٹ ونگرز کی بنائی اور سب پوری دنیا کا انہوں نے ستہ اناسس میں کر دیا اور آخر میں بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمیس سیٹلرز کو منع کرو اور ٹو اسٹریٹ سولویشن اب یہ ٹو اسٹریٹ سولویشن پہ اب معاملہ آگے چلے گا یعنی اب سیس وائر ہوگا تو فلسطینی بھی ایسے تو نہیں نا کہ ہمیں لارا لپا دے کے تو اچھا جی آپ کل کو پھر نکل جائیں گے وہ بھی پکا پورا پکا کام کروائیں گے کہ یہ ٹو اسٹریٹ سولویشن کیسے ہوگا کب ہوگا کہاں سے ہوگا اس میں رشیا گارنٹر ہوگا چائنہ کو تو بلنکن نے کال کی تھی کہ آپ براہ کر ہم ہماری مدد کریں میڈل اسٹ کے اندر آکے تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلے چوبیس اور تالیت ہنٹوں میں کلیر ہو جائے گا اور ایران کے وزیر خارجہ کا امریکہ میں ہونا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو میرا نہیں خیال کے ساتھ معمولی سمجھنے چاہئے